بٹو جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کہہ دوں وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگرس کو چھوڑا میرے دادا جی صدار بیند سنگھ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگرس کے لیے نہیں دی آپ اپنے آپ کو سٹیٹسمن بولتے ہو آپ اپنے آپ کو دیش کے بہت بڑے خیر خواب بولتے ہو اور دیش کو بیچ رہے ہو گریب آدمی کہاں جائے گا ایک دن یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو اور سب سے کرپٹ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا ہجاروں کروڑ کا مالک یہ ایک چرنجیت چننی ہے ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح میں کابج ہوئے اور یہ گورا کس کو کہہ رہا ہے میں ماننی سدس سے آگرہ کر رہی ہوں وہ کہاں کہ ہے یہ پہلے بتائیں بھے سونیا گاندی جی کہاں کہ ہے جو ہارس سمجھ کر پہنا تھا گلہ اپنا سجانے کو وہ ناغ بن کر بیٹھے ہیں گلہ کاٹ کھانے کو یہ سب سے میٹو میں یہ سارے کیسوں میں یہ سب سے کرپٹ یہ ماننی ہے جیرمین جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ گئی ہے دس سال میں اور ہمارے ماننی ہے پردان منطری مرمون سنگھ جی اور کانگرس کی سرکار میں یہ صرف تیرہ روپے بڑی تھی دول بڑی ہے اس سرکار میں اور موڈی جی اس سمجھ بولے تھے چودہ میں جب سرکار بنی نہیں تھی ڈالر کی قیمت جہادہ ہونے سے جو روپےہ گرا اس کے بارے میں موڈی جی نے اس سب سے بولا تھا کیا کارن ہے کہ دیش کا ارپیہ پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا ہوگا آپ کو دیش جواب مانگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا بردان منتری جی گر رہے ہیں یا روپےہ گر رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ روپے کی اور سرکار کے بیج کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ سرکار جہادہ گر رہی ہے یا روپےہ جہادہ گر رہا ہے اور موڈی جی نے کہا تھا جس دیش کا ارپیہ کمجور ہوتا ہے اس دیش کی سرکار کمجور ہوتی ہے اس دیش کا پردان منتری کمجور ہوتا ہے میں آج میں آج کہتا ہوں کہ آج دیش کا ارپیہ کمجور ہو رہا ہے آج دیش کی اگر کون میں ڈھوب رہی ہے کیا دیش کا ارپیہ کمجور ہو رہا ہے یا پردان منتری جی کمجور ہو گئی ہے یا دیش کی سرکار کمجور ہو رہی ہے دوسرا پیٹرال کی قیمتیں انہوں نے کہا پردان منطری جی نے دو ہزار چودہ میں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور منمون سنگھ جی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا دیش ڈوب رہا ہے تو پچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں تیس روپے بڑھ گئی ہیں پچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں ڈیجل کی قیمتیں پینتیس روپے بڑھ گئی ہیں جبکہ پچھلے جو منمون سنگھ کا سمیتہ اس سے کروڈ آئیل کی قیمت بیس ڈالر پرتیٹ بیرل کم ہو گئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے یا آپ کی آپ کی کمپنیوں کی آپ کے آمدیوں کی آمدن بڑھ رہی ہیں کیا بڑھا رہے ہو کس تو دے رہے ہو دیش کا پیسہ کہاں جا رہا ہے پیسہ گریب لوٹا جا رہا ہے مانیا چیرمین جی آپ گاڑی پھول کرونے جاؤ پچاس لیٹر تیل دلواؤ دو ہزار پیاس سرکار کو چلا جاتا ہے چار پر پرتی کلومیٹر ہر بیقتی دیش کا گریب سرکار کو دیتا ہے چلنے کا ایک کلومیٹر چلو چار پر سرکار کو گئے اور سرکار چودہ لاکھ کروڑ کے گھٹے میں بیٹھی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں جی بجٹ میں بہت کچھ ملا میں ایک ائرپورٹ پہ گیا مانیا چیرمین جی تو مجھے ایک آدمی آیا اس نے گلدستہ دیا میرا سواگت کیا ابنندن ہے آپ کا میں نے کہیا بھئیہ آپ کون ہو میرا ابنندن کیوں کر رہے بولے جی ہم اڈانی جی کی طرف سے آپ کا سواگت کر رہے میں نے کہا بھئیہ آپ میرا سواگت کیوں کر رہے ہو بولے جی اب یہ ائرپورٹ ہمارا ہے اب ہم ہمیں اس کے مالک ہیں پچاس سال کے لیے ہم نے لے لیا ہے تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا آپ کا دنیا آباد میں جہاج میں چلا گیا جہاج میں گیا وہاں پھر مجھے بکے ملا وہ کہتے ہیں جی آپ کا سواگت ہے ہم کمپنی کی طرف سے کر رہے میں نے کہا یار انڈین ائر لینڈ کا جہاج ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ کا انہوں بولے جی یہ جہاج اب ہماری کمپنی کا ہے یہ مودی جی نے ہمیں بیج دیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بیچ ہوگے کتنا بیچ ہوگے دیش کو میں ساتھ ائرپورٹ پہ گیا میں ساتھ ائرپورٹ پہ گیا جن میں لکناؤ ایمن آباد مینگلور جائپور گواتی تروندرم موئی یہ ساتھ کے ساتھ ائرپورٹ اڑانی جی کی ہے پچاس سال کے لیے ان کو دے دیئے گئے ہیں ان کا جو پتر ہے اس کی شادی میں گفت کر دیئے گئے ہیں اور ہجاروں کروڑ رپے شادی پہ لگا ہے میرے لڑکے کی شادی گردوارہ میں ہوئی سنو 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 مانیہ چیرمن جی میرے لڑکے کی شادی گردوارہ میں ہوئی آج تک پولیس پوچھ رہی ہے کہ لنگر میں کیا کیا پکا تھا ڈال کتنے لگی تھی اور جو لنگر بنانے والا اس کو کتنے پیسے دیئے گئے آج تک دو سال سے پولیس پوچھ رہی ہے مجھے اور اس شادی میں ہجاروں کروڑ پہ لگا ہے اور پردان جی بکے لے کر جا رہے ہیں پردان منطری جی اور ان کا سواگت کر رہے ہیں گریب کو لوٹا جا رہا ہے گریب کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور پردان منطری جی وہاں بکے لے کر ہجاروں کروڑ کی شادی میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کیا کیا بیچو گے سارے ائرپورٹ جہاج بیز دیئے آپ دیش کی سمپتی کے کسٹوڈین ہو مالک نہیں ہو آپ اس کو بیچنے کی گلتی مت کرو دیش برباد کرنے کی مت کرو آپ اپنے آپ کو سٹیٹس مین بولتے ہو آپ اپنے آپ کو دیش کے بہت بڑے خیر خواب بولتے ہو اور دیش کو بیچ رہے ہو گریب آدمی کہاں جائے گا ایک دن پردان سیوک جو ہارس سمجھ کر پہنا تھا گلہ اپنا سجانے کو وہ ناغ بند کر بیٹھے ہیں گلہ کاٹ کھانے کو ماننی ہے چیرمین جی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ کبجا کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ کبجا کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح میں کابج ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راجلیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا کبجا کر آ رہے ہیں میں بس ایک بات کر کے ایک بات کر کے بولی بولی ماننی ہے چیرمین جی کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ بٹو جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کہہ دن وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگورس کو چھوڑا آج دیش راحل گاندی جی کی طرف دیکھ رہا ہے ماننی ہے چیرمین جی آپ وہ مجھے تنک کر رہے ہیں جی ماننی ہے چیرمین جی میں آپ سے نویتن کر رہا چاہتا ہوں کہ ہم نے میرا نام لیا میرے دادا جی صدار بیاند سنگھ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگرس کے لیے نہیں دی دیش کے لیے دی اور یہ پیکٹ او پیکٹ او پیکٹ او پیکٹ او یہ اپنی جیداد پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو پر سب سے کرپٹ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا ہجاروں کروڑ کا مالک یہ چرنجیت چنی ہے اور یہ گورا کس کو کہہ رہا ہے میں ماننی صدی اللہ چاہتا ہوں وہ کہاں کی ہے یہ پہلے بتائیں بھر سونیا گاندی جی کہاں کی ہے یہ سب سے میٹو میں یہ سارے کیسوں میں یہ خط سے خرم دی ہے مانینی سادس اپنی بات کمپلیٹ کریں مانینی چیرمن جی آپ کا دنیا بات مانینی چیرمن جی بیٹھو راجہ بولوں گا بولوں گا بولوں گا اس کو بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ اپنے آج بھی بٹھاؤ مانینی چیرمن جی میں لاست بات کر کے بیٹھ جانا ہے اور میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ارے سنو بھئیہ میں مانینی سادس اپنے آگرہ کر رہی ہوں آپ سب اپنے اپنے استان پر بیٹھے مانینی اپنے آگرہ کر دھائی